نماز فجر مستور برانا مناسب نہیں ہے اگر تحجید کے بحضر مسلم موت کا متعلق مجھے واضح یاد نہیں لیکن غالباً آپ نے اس دعا قنوط کے سوا یقینی طور پر باقی نمازوں میں سے تو عشاء مغرب وغیرہ میں تو پڑی یہ دعائیں آخر جکت میں لیکن یہ جو صبح کی نماز اس میں شامل کیا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کوئی بھی نماز ہو اگر ہنگامی ضرورت ہو قومی ضرورت ہو تو بلجہر نمازوں میں کسی رکعت میں یعنی قیام کے وقت جو رکوع کے بعد آتا ہے یہ دعائیں پڑھنا ناجائز اور حرام ہرگز نہیں مگر اسے دستور بنا لینا نقصان دے ہے کیونکہ پھر رسوم چل پڑتی ہیں اور ہر کس و ناکس کو از خود یہ طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے بعض اماموں کو شوق ہوتا ہے اس قسم کی جب ان کو امامت مل جاتا تو پھر وہ خوب اس امامت کو کماتے ہیں اور دل بھر کے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں پھر اور نمازی بیچارے پیچھے کمزور وہ کہتے ہیں اچھے پھس گئے ہم یعنی بجائے اس کے کہ ان کے دل میں وہی کیفیت تاری ہو جو امام اپنے دل پہ تاری کرتا ہوا دکھاتا ہے وہی ان کے دل پہ تاری ہونے کی بجائے رد عمل پیدا ہوتے ہیں یہ سوال لکھ لکھ کے لوگ بھیجتے ہیں ایسے اماموں سے چھٹکارہ دلانہ قوم کا فرض ہے امیر کا جو معاملے کو اس کے محل سے اٹھا کر بے محل استعمال کرتے ہیں وہاں سے بزیادتی شروع ہو جاتی ہے تو امیر کا فرض ہے ہر ملک کے امیر کا کہ نگت نظر رکھے اگر اس کو اطلاع ملے کہ بعض اہمہ اپنے امام ہونے کے نجائز فائدے اٹھا رہے ہیں چاہتی فائدے نہیں مگر اپنے ذاتی ذوق شوق کو مطابق جماعتی روایات کے برعکس نئی روایتیں قائم کر رہے ہیں یا جو روایتیں شاز کے طور پر تھیں ان کو دستور بنا کے پیش کر رہے ہیں ایسے موقع پر امیر کا فرض ہے کہ وہ دخل دے اور ان لوگوں کو یہاں سے فتحے لے کر وہاں چلانے کی بجائے شریفانہ سیدھا سادھا طریق استعمال کرنا چاہیے اپنے امیر کے پاس بات کو پہنچائیں ورنہ اس قسم کے فتوہ جو پوچھے جاتے ہیں فتوے ان کے اندر یہ نہیں میں کہتا کہ سوال کرنے والا میں شرارت پیش رجل رکھی ہے مگر این ممکن ہے ہرگز بیعید نہیں کہ کوئی شخص جو ویسے امام کا مخالف ہو وہ مجھ سے فتوے لے اور پھر امام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک باغیانہ رنگ اختیار کرے کہے تم نے کیا لگایا ہوا ہے یہ دیکھ لو حلیوت مسیح کا یہ فتوہ ہے نیکی کے نام پر میں بدھی کو نہیں پھیلنے دوں گا اس لیے میں اس کا اور طرح سے جواب دے رہا ہوں جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں دے رہا یہ عام فتوہ نہیں ہے اس کے بیچھے کوئی انتظامی خرابی ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر ایسا امام کوئی ہے وہ امیر صاحب کی خدمت میں معاملہ پیش کریں اور امیر صاحب اگر خود سمجھ نہ آئے مربیوں سے مشورہ کریں اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو امیر پوچھے تو بجائے اس کے کہ میں اعلان عام کروں میں امیر صاحب کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے